اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہے اور آپ کا چلتے پھٹتے ہوئے سانس چڑتا ہے سانس پھولتا ہے اور آپ پرشانی یا دشواری کا شکار ہیں کہ مجھے کوئی شدید بیماری تو لاحق نہیں ہے یا جان لے وہاں بیماری لاحق نہیں ہے یہ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویڈیو میں میں سانس کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی بیماریاں ہیں جتنے بھی مرض ہیں ان سب پر ڈسکیشن بھی کروں گا ان پر روشنی ڈالوں گا ڈاکٹر ارسلان شمیم ہے میں کنسلٹنٹ فیزیشن ہوں ڈائیبٹولوجسٹ ہوں اور گیسٹرنٹولوجسٹ ہوں میں نے ایم بی بی ایس شیخ سیاد میڈیکل کالیج سے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے ایف سی پی ایس انٹرنل میڈیسن سرویس آسپٹل لاہور سے کیا ہے اور اس کے علاوہ ایم آر سی پی رویل کالیج آف لندن فیزیشن اس کے بھی اگزیمز دیئے ہوئے ہیں اسان الفاظ میں میں میدہ جگر گردوں کے مسئلوں کا سپیشلسٹ ہوں میں امار میڈیکل کمپلیکس جیل روڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سانس کا پھولنا جو کہ ایک علامت ہے بہت ساری بیماریوں کی بہت سارے امراض کی اور یہ امراض چھاتی کے امراض بھی ہو سکتے ہیں یہ امراض دل کے امراض بھی ہو سکتے ہیں خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ گردوں کا مسئلہ جگر کا مسئلہ اور چند علامات چند بیماری ہیں تو میں نے یہ ٹاپک اس لئے چوز کیا کہ کیونکہ یہ علامت بہت زیادہ کومن ہے اور ہماری جنرل پبلک میں ہر گھر میں کوئی ایک یا دو ایسے لوگ ہیں جن کو سانس چڑھتا ہے تو ویسے تو یہ بہت نون سپیسیفک سی علامت ہے لیکن سانس کا پھولنا ایک بہت زیادہ بیماری کی شدت کو بھی شو کرتا ہے اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ سانس کا پھولنا آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کیا مدد سانس کے پھولے میں لینی ہے اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سانس آپ کا چھاتی کی وجہ سے پھول رہا ہے یا دل کی وجہ سے پھول رہا ہے یا خون کی کمی کی وجہ سے پھول رہا ہے یا اور کسی مسئلے کی وجہ سے پھول رہا ہے تو سب سے پہلے ہم چھاتی کے امراض کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ سب کو پتا ہوگا جیسے آج کل کوویڈ چل رہا ہے اور وہ زیادہ چھاتی کا مسئلہ ہے ویسے تو وہ جگر وہ آپ کے دل کو بھی افیکٹ کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ خاص طور پی جیسے وہ آپ کے چھاتی کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور اس میں نمونیاں کرتا ہے تو ہم آج بات کریں گے چھاتی کے وہ امراض جو ہمارے اس پاکستان ملک میں بھی بہت زیادہ کومن ہے اور اس کے علاوہ کیا وہ علامات سانس کے پھولنے کے ساتھ ہیں جس سے آپ کو یہ گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ سانس کا پھولنا چھاتی کی وجہ سے ہو رہا ہے جیسے اگر آپ کو بخار ہے اس کے علاوہ سانس چڑھ رہا ہے سانس اندر لیتے ہوئے درد محسوس ہو رہا ہے آپ کو اور آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے اور کھانسی ہو رہی ہے بلخم کے ساتھ اور یہ اب ایسے علامت ہے جیسے آپ کو نمونیاں ہو رہا ہو اسی طرح ٹی بی کی بات کر لیں دمے کی بات کر لیں ایک بیماری ہوتی ہے سموکرز کے اندر سی او پی ڈی جو کہ بہت زیادہ لوگ سگرٹ پیتے ہیں 35 سال سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور بہت لمبی چوڑی 10 سال کم از کم ہسٹری ہوتی ہے یا جن لوگوں کے گھروں میں لکڑیوں سے اندر یا چولا جلایا جاتا ہے ان لوگوں میں یہ بیماریاں کومن ہوتی ہیں اب یہ چند بیماریاں ہیں اب ان سب بیماریوں میں انسان کو سانس چڑھتا ہے لیکن کونسی وہ چند اور علامات ہیں جن سے آپ کو پتا چلے گا یا یہ بھی گائیڈ کریں گی آپ نے پیپڑوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور یہ بھی گائیڈ کریں گی آپ نے فیزیشن جیسے کہ ہماری طرح کے ڈاکٹر ہے ان کے پاس جانا ہے یا اپنے دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اگر جیسے میں نے نمونیاں کے لیے بتایا کہ اس کے ساتھ بخار سانس لیتے ہوئے درد ہونا کھانسی کرتے ہوئے درد ہونا یا جسم کا ٹوٹنا یا کھانسی ہونا بلغم ہونا یہ ساری علامات ہیں اسی طرح دمے کا مسئلہ ہے دمے میں بھی وقتن فا وقتن ہر وقت نہیں وقتن فا وقتن آپ کا سانس بھولتا ہے سانس کے ساتھ کئی بار سیٹیوں کی آواز بھی سانس لیتے ہوئے آتی ہے چھینکیں بھی آتی ہیں گھر میں بھی کسی کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے مطلب آپ کے فیملی میمبرز کو بھی ہو سکتا ہے پھر آپ کو موسمی تبدیلی کی وجہ سے یا جیسے کہ آج کل پولن الرجی ہے یا آپ کو کوئی کارپٹ ہے گھر پہ یا کوئی آپ نے پیٹ رکھا ہے اس کی وجہ سے بھی وہ الرجی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بھی سانس پولتا ہے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ صرف یہ سانس پولنا اس کے ساتھ یہ چند علامات ہیں اس کا مطلب مجھے دمے کا مسئلہ ہے اور میں نے فیزیشن یا چھاتی کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اسی طرح جیسے جو لوگ سگرٹ پیتے ہیں بہت لمبے عرصے سے سگرٹ پی رہے ہیں ان کا کچھ چند مہینوں میں ہر سال دو سے تین مہینوں میں چھاتی سے سیٹیوں کی واز بھی آتی ہے تو یہ بھی اسی سی او پی ڈی کی علامت ہے سی او پی ڈی بھی چھاتی کی بیماری ہے یہ بھرگیز دل کی بیماری نہیں ہے اب ہم چند بیماریاں ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے دل کی بیماری آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سانس کا پھولنا ہے اس کو آپ اگنور نہ کریں کیونکہ یہ وہ علامت ہے جو بیماری کو ہی صرف ایک تو بیماری ہونے کو ہی نہیں صرف شو کرتی اس کی شدت کو بھی بتاتی ہے کیونکہ کسی کو بھی سانس کا پھولنا عام بات نہیں ہوتی سانس کو آپ اگنور نہ کریں اس کے لئے اوور دا کاؤنٹر کوئی جا کے فارمیسی پہ جا کے دبائی استعمال نہ کریں آپ اپنے مالج کے پاس جائیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی ٹائم اس میں بھی ویسٹ نوک کرنا پڑے کہ آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کس سپیشیلٹی کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اب ہم دل کی بات کر لیتے ہیں کہ دل کے ممراز کی وجہ سے بھی سانس پھولتا ہے اگر آپ کو سانس پھولتا ہے چلنے پھرنے میں سانس پھولتا ہے آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے جو کہ چھاتی کا درد آپ کے کندوں میں آپ کے گردن میں آپ کے شولڈرز میں آپ کی بازوے میں جاتا ہے اس کے علاوہ کھانے کے بعد بھی کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی تھنڈی تریلیاں بھی آتی ہیں تو دیکھیں یہ ایک سانس پھولنا ایک علامت اور اس میں کچھ مختلف علامات ہو گئی جو بلکل پھپڑوں کے علامات کے ساتھ نہیں مل رہی کئی بار یہ اوورلائپ بھی کرتی ہیں لیکن عوام کو اپنی بتانے کے لیے موٹا موٹا یہ اب دل کا امراض ہے یہ دل کا عرض ہے اسے انجائنا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دل کا کوئی ہارٹ اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں یا دل کا کوئی اور مسئلہ بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر آپ کو یہ علامات یہ علامات محسوس ہو رہی ہیں تو آپ کو اپنے دل کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور اپنا فوری چیک اپ کروانا چاہیے اور جو ضروری ٹیسی عدویات وہ بتائیں گے آپ کو وہ استعمال کرنی چاہیے اسی طرح اگر آپ کا سانس پھول رہا ہے اور آپ رات کو دو سے تین تکیہ لے کے لیٹتے ہیں آپ سیدھے نہیں لیٹ سکتے یا آپ کو کبھی ایسے محسوس ہوا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں اور ایک دم گبرہت سے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں آپ کو بہت زیادہ گبرہت محسوس ہو رہی ہے آپ کا سانس رک رہا ہے آپ نے کھڑکیاں کھول دی ہیں سانس لینے کے لیے کیونکہ آپ کو گبرہت بہت زیادہ ہے تو یہ بھی دل کی بیماری کی علامت ہے یہ ہرگز چھاتی کے بیماری کی علامت نہیں ہے اسی طرح خاص کر ہماری فیمیلز وہ عورتیں جن کی شادی کی عمر ہے یا جو شادی شدہ ہیں بہت زیادہ کومن ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر خون کی گمی ہوتی ہے اور اس خون کی گمی کی وجہ سے بہت زیادہ علامات آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ چلتے ہوئے ان کا سانس پھولتا ہے سریڈیاں چلتے ہوئے سانس پھولتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ان کو آنکھوں میں چلتے ہوئے اندھیرہ آ جاتا ہے پسینے آ جاتے ہیں تو یہ خون کی اب یہ خون کی گمی کی علامت ہے یوزلی آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے کیونکہ فیملز کے اندر ڈائیٹ بھی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور ماہواری کی وجہ سے بہت سارے نمکیات ان کے ضائع بھی ہو جاتے ہیں جو کہ میلز کے نہیں ہوتے تو یہ اب علامت آپ کی خون کی کمی کی ہے اس کے لیے بھی آپ فیزیشنز کے پاس جا سکتے ہیں اپنا ایچ بی ٹیسٹ کروا سکتے ہیں آئرن کی سٹیڈیز کروا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پھر گردوں کے معاملات آ جاتے ہیں اس میں بھی آپ کو سانس چڑھ سکتا ہے جب گردے کی بیماری کو تیسرے یا چوتھے گریڈ پہ چلی گئی ہے اور ہمارے ملک میں شگر بلڈ پیشر کیونکہ بہت زیادہ ہے اور یہ لیڈنگ کاز ہیں گردوں کی بیماریوں کے اور گردے کی بیماری میں بھی جب آپ کے جسم میں پشاب کم بنے گا اور پانی زیادہ رہے گا اور وہ اگر پھیپڑوں کی طرف آئے گا تو آپ کو سانس چڑھے گا یہ تو چند بیماریاں تھی اور ہم نے تھوڑا سا ڈیفرینشیئٹ کر لیا ایک پھیپڑے کی مسئلے کو دل کے مسئلے سے اور دل کے مسئلے کو گردوں کے مسئلے سے اور اسی طرح چھوٹا چھوٹا موٹا سا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ خون کی کمی کیسے ہوتی ہے اور خون کی کمی میں آپ کو کیا مسئلے ہوتی ہیں تو ایک تو یہ ہوگی اب آپ کی حماجات نہیں ہے کہ آپ نے کیسے ان کو ٹریٹ کرنا ہے جیسے دمہ ہے ٹی بی ہے ہمارے ملک میں بہت بہت زیادہ کومن ہے اس لیے تھوڑی سی روشنین پر ڈال لیتے ہیں دمے میں آپ کو پتہ ہے آپ جب اٹیک نہیں ہوتا آپ بالکل نارمل ہوتے ہو اس میں سانس ہر وقت نہیں چڑھا ہوتا اپیسوڈک مطلب وقتاً فا وقتاً کوئی ٹرگر ہوتا ہے جیسے کوئی سٹریس ہو گئی جیسے آپ نے ایکسرسائز کی ہے یا آپ کوئی دوائی ایسپرین ہوتی ہے دردوں کی دوائیاں ہوتی ہیں تو اگر کسی کو دردوں کی دوائیاں ڈسپرین کھانے سے یہ سانس پھولتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے اور سلٹیوں کی آواز ہے تو دمہ آ رہا ہے آپ وہ دوائیوں کو بالکل نہ لیں آپ اس کے علاوہ جو اگر آپ نے گھر پر پریندے رکھے ہوئے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے دمے کا مسئلہ ہے مجھے الرجی بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے موٹا موٹا آپ کو آئی ڈیا یہ میری ویڈیو سے بھی ہو گیا گا تو یہ چیزیں یہ ٹرگرز ہیں وزن زیادہ ہے وزن کم کریں گھر میں پریندے ہیں وہ بند کر دیں سموکنگ اگر کوئی کرتا ہے پیسیولی بھی آپ سموک کر رہے ہیں وہ بند کر دیں اسی طرح ٹی بی کا مسئلہ ہمارے وہ علاقے خاص کر گاؤں والے دہات کے علاقے ان میں بھی بہت کومن ہے یا جہاں پہ ہوسٹل ہیں یا لوگ اوور کراوڈڈ ہیں لوگ ایک جگہ پہ بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر ایک بھی بندہ کیریئر ہے یا افیکٹرڈ ہے تو وہ ٹی بی کی بیماری آگے پھیل جاتی ہے اور کیونکہ یہ مسٹریٹ ہوتی ہے لوگ فیزیشن کے پاس ٹائم پہ نہیں آتے یا پلمنالوجیس پیپڑوں والے ڈاکٹر کے پاس ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری دوائیاں لے لی ہوتی ہیں تو وہ ٹی بی بہت خراب ہو گئی ہوتی ہے یا لوگ دوائی کو اتنے ٹائم پہ لیتے ہی نہیں جتنے ٹائم ان کے ڈاکٹر ان کے مالج بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ روزانہ لینی ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کا چھاتی کے معاملات اس کے علاوہ جو دل کے معاملات ہیں اس کے اندر آپ اپنا کولسٹول جو خون میں چکنائی ہے اس کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں اگر آپ کو شگر ہے تو دل کا عارضہ آپ کو ہونے کہ 40 سے 50% چانس ہیں اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار درد نہیں ہوتا آپ کو تو کیونکہ بلڈ پیشر شگر یہ ساری چیزیں اندن ہیں دل کے عارضے میں مبتلا کرنے میں دل کے اٹیک کی ویسے دل کے انجائینا تو آپ نے اپنا بلڈ پیشر آپ نے اپنا شگر آپ نے خون میں چکنائی آپ نے اپنی روزانہ کی ایکسرسائز کم از کم تیس منٹ کے لیے ہر پانچ دن کم از کم آپ ایکسرسائز کریں اگر آپ واک کریں گے بہت زیادہ کوئی لمبی جم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایکسرسائز کریں اس سے آپ کا صرف چسم ہی نہیں پھلے پھولے گا بہتر آئے گا شیپ میں آئے گا آپ کا ایک موڈ آپ کا کنسنٹریشن آپ کی ڈسین میکنگ سب کچھ بہتر ہوگی تو اگر آپ کو ان علامات اور ان معاملات کا سامنا ہے تو آپ مجھ سے بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں مرم کے تھو میں آن لائن اپوائنٹمنٹ بھی لیتا ہوں جس میں آن لائن آپ کا اور میرا سکرین کے تھو ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں ہم ریپورٹ شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنی ساری کی ساری چیزیں جو پرانا میڈیکل ریکارڈ ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کلینک کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی آپ مرم کے تھو ہمار میڈیکل کمپلیکس میں لے سکتے ہیں ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں ابھی مرم اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے دو ہزار سے زائد سپیشلز ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں